آج کی میری ویڈیو آپ کے لیے پھٹی ایڈیوں کے لیے ہومیر ریمیڈی لے کر آئی ہوں جو آپ کی پھٹی ایڈیوں کو نرمو ملائم اور چمکدار کر دے گی اور آپ کی جو پھٹی ایڈیاں ہیں بہت چمکدار اور نرمو ملائم ہو جائیں گی اس ریمیڈی کو یوز کر کے السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے چلتے ہیں آج ہم اپنی ریمیڈی کی طرف آج آپ کے لیے ایڈیوں کا علاج لے کر آئی ہوں جو آپ کی پھٹی ایڈیوں کو کر دے گی نرمو مولائم یہ میں نے پیاز کش کر کے رکھا ہوا اس کو میں اچھی طرح سے چھننی کی مدد سے اس کا پانی نکال لوں گی پانی نکالنے کے بعد آپ نے اس کو اپنی ریمیڈی میں کرنا ہے آپ کی پھٹی ہوئی ایڈیاں جن میں درار پڑ چکی ہے آپ کی ایڈیاں خوشک ہو چکی ہیں وہ اس ریمیڈی کو یوز کریں اس میں میں ایک چمچ جو ہے اس کا پانی کا پیاز کے پانی کا یوز کروں گی اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ہاف چمچ ایلو ویرا جیل ایلو ویرا جیل جو ہے آپ کی سکن کو کرے گی نرمو مولائم اینڈ چمکدار آپ کی سکن اس سے سوفٹ ہو جائے گی یہ بہت اچھا موسٹرائزر ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ہنی ہنی جو ہے میں اس میں ہاف چمچ ہنی کا ایڈ کروں گی آپ نے اس میں ہاف چمچ جو ہے انی کا ایڈ کرنا ہے اس کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے کرلوں گی مکس مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے کولگی ٹوٹ پیسٹ کولگی ٹوٹ پیسٹ آپ نے پورا چمچ جو ہے اس میں ایڈ کرنا ہے آپ نے پورا چمچ ایڈ کرنے کے بعد اس میں ڈالنا ہے کوکونٹ آئل کوکونٹ آئل جو ہے آپ نے ہاف چمچ اس میں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح سے کرنا ہے مکس آپ نے جو ہے یہ ریمیڈی میں صرف ہاف چمچ جو ہے کوکونٹ آئل کا یوز کرنا ہے اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح کریں گے مکس ایسے کریں گے کہ یہ ایک کریمی شکل کا بن جائے اس طرح سے ہم نے کوکونٹ آئل یوز کر کے اس ریمیڈی کو اچھی طرح سے کرنا ہے مکس آپ نے اس کو اچھی طرح سے جب کریں گے مکس تو اے یہ ایک جان یعنی کہ اس طرح سے ہو جائے کہ یہ اس کے جو جتنی بھی گونڈنس ہے وہ زبردست ایک ریمیڈی میں ہو جائے جی ہاں آپ نے اسے اچھی طرح سے کر لینا ہے مکس یہ ریمیڈی آپ کی سکن کو اتنی نرمو ملائم کر دے گی آپ کی پھٹی ہوئی ایڈیاں ہیں کریک آ چکے ہیں آپ جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس ریمیڈی کو یوز کر کے آپ اپنی جو بھی ایڈیاں پھٹی ہوئی ہیں ان کو نرمو ملائم کر سکتے ہیں اگر آپ پانی کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ پانی کا استعمال کریں سردیوں میں ایک سردی کی وجہ سے ایڈیاں پھٹ جاتی ہیں بہت لوگوں کی تو آپ اس ریمیڈی کو یوز کر سکتے ہیں اور پانی ضرور استعمال کیا کریں پانی کے استعمال سے آپ کی ایڈیاں جو ہے پھٹنے سے بچ سکیں گی سردیوں میں کم پانی کا استعمال ہوتا ہے اس وجہ سے وہ سکین پر اثر کرتا ہے اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے اس کو اپلائی کرنا ہے آپ نے اپنی ایڈیوں پر اس طرح سے اس کی مساج کرنی ہے اور آپ نے دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے پھر آپ نے اسے ہلکا سا پانی لے کر اس کی اچھی طرح سے مساج کر کے آپ نے اپنے ایڈیوں کو دھو لینا ہے یعنی کہ فل پاؤں کو آپ نے اس طرح سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے اگلا جو سٹیپ میرا ہے یہ صرف میں آپ کو پاؤں کلین کرنے کا بتا رہی ہوں اگلا سٹیپ جو آپ نے یوز کرنا ہے اس سے آپ کے پاؤں بہت نرم و ملائمینٹ چمکدار ہو جائیں گے آپ کی سکین جتنی بھی رفنس ہے وہ دور ہو جائے گی آپ نے اس طرح سے اس کو کر لینا ہے صاف اپنے پاؤں کو اچھی طرح سے پانی سے دھو لینا ہے اگلا سٹیپ چلتے ہیں اپنے اگلے سٹیپ کی طرف اگلا سٹیپ جو میرا ہے اس میں ایک بول لیں گے بول کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آپ کے گھر میں سرسوں کا آئل ہوگا آپ نے سرسوں کا آئل جو ہے اس میں ہاف چمچ ایڈ کرنا ہے سرسوں کے آئل میں ہم ڈالیں گے اگلا انگریڈینٹ جو ہمارا ہوگا وہ الویرہ جل الویرہ جل کا آپ نے ہاف چمچ جو ہے اس میں ایڈ کر دینا ہے ہاف چمچ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے اچھی طرح سے کرنا ہے مکس یہ ریمیڈی بہت ہی زبردست ہے آپ کے پاس گھر میں کوئی بھی ویزلین ہو جو آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ اس میں ہاف چمچ جو ہے ویزلین کا ڈالیں اس ریمیڈی کو یوز کرنے سے آپ کی ایڈیاں جتنے بھی کریکس ہیں جتنے بھی آپ کی ایڈیاں پھٹی ہوئی ہیں آپ کی جو درادے آ چکی ہیں وہ کشک ہو چکی ہیں اس ریمیڈی کو یوز کرنے سے آپ کا زبردست جو ہے آپ کی ایڈیاں ہونے والی ہیں بہت اچھا بینیفٹ اس سے آپ کو ملتا ہے آپ نے اس سے اچھی طرح سے کل لینا ہے مکس یہ ریمیڈی بالکل زبردست آپ کے لئے ہے یہ ریمیڈی سے آپ کے پاؤں اتنے نرم و ملائم آپ کی سکن جتنی ڈیڈنس ہے وہ دور ہو جائے گی جتنی ڈیڈ سکنز ہے وہ اتر جائے گی اور آپ کی پھٹی ہوئی ایڈیاں پھر سے اچھی ہو جائیں گی آپ نے اس ریمیڈی کو ہفتے دو دفعہ یوز کرنا ہے دو دفعہ یوز کرنے کے بعد تقریباً آپ اس کو روز جوز کریں یہ بنا کر رکھ سکتی ہیں یہ خراب نہیں ہونے والی آپ اس کو جو ہے بنا کر رکھ لیں اور بعد میں جو ہے آپ نے اچھی طرح سے اسے جو ہے اپنی ایڈیاں کو پہلے واش کرنا ہے پھر آپ نے جو ہے یہ ریمیڈی لگانی ہے اس میں بہت تھوڑا سا اس میں کوکونٹ آئل بھی ڈال دیں گے تاکہ یہ اس کی گونڈنس بہت اچھی طریقے سے آپ کے پاؤں کو مل سکے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیا گا یہ ریمیڈی یوز کر کے آپ اپنے ایڈیوں کا علاج کر سکتی ہیں آپ اپنی ایڈیاں کو پھٹی ہوئی ہیں درارے آ گئی ہیں خوشک ہیں بہت ہی بددنما لگ رہی ہیں ایڈیاں تو آپ اس کو ریمیڈی کو یوز کر کے اپنی ایڈیوں کو خوبصورت اور بہت ہی نرمو ملائم بنا سکتی ہیں اس سے آپ کی ایڈیاں اتنی نرمو ملائم اور چمکدار ہو جائیں گی جیسے کبھی پھٹی ہی نہیں آپ اس ریمیڈی کو یوز کریں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیا کریں اگر آپ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں